السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الانعام آیت برکان میں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفخه وما قدر اللہ حق قدره اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جسرہ کی قدر کرنے کا حق تھا اذ قالوا ما انزل اللہ علا بشر من شئی جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا اس سے مراد کون ہے مفسرین کے دو اقوال ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود ہیں کیونکہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی دوسرا قول یہ ہے اور وہ زیادہ قرائن کے اعتبار سے کبھی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد مشرقین مکہ ہیں کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور اللہ تعالیٰ کے آپ پر کتاب کے اتارنے کا انہوں نے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا اللہ کی نقدری کی اللہ تعالیٰ کی نقدری کیا ہوتی ہے یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی کسی اتاری ہوئی چیز کا انکار کرنا یہ اللہ کی نقدری ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتار یعنی کہ اصل جھگڑا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تو بشر ہے اور بشر کو ہم نبی نہیں مانتے اور کسی بشر پر اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری یہ ان کا ایک اپنی طرف سے جھوٹا مایار تھا جو انہوں نے تیہ کر رکھا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا اور بشر پر اللہ کوئی چیز نہیں اتار تھا تو انہوں نے گویا کہ آپ کے اوپر اترے ہوئے قرآن کا انکار کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے اللہ کی قدری نہیں ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے کسی خکم کا انکار کرے یا اس کے نبیوں میں سے کسی نبی کا انکار کرے یا اس کے نبی کے دیئے ہوئے احکامات میں سے کسی ایک خکم کا انکار کرے وہ بندہ اللہ کی نقدری کرتا ہے قُلْ مَنْ أَنْزَلِ الْكِتَابَ الَّذِي جَعَابِهِ مُوسَى آپ ان سے کہیے کہ وہ کتاب کس نے اتاری تھی جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے اگر اللہ نے بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا تو موسیٰ پر جو کتاب تھی وہ کس نے اتاری کیونکہ مشرقین مکہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو جانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ وہ جو موسیٰ کی نبوت ہے وہ بنی اسرائیل کے لئے لیکن نبی ان کو مانتے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے الزامی طور پر اس بات کو ذکر دیا کہ بتاؤ پھر جو موسیٰ پر کتاب اتری تھی وہ کس نے اتاری تو موسیٰ کو بھی مانتے ہو موسیٰ کی کتاب کو بھی مانتے ہو اور بعض نے اس کو اس مناسبت سے یہود کے ساتھ جوڑا ہے کیونکہ یہود موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب کو مانتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں کہا ہے لیکن پہلے والا قول اللہ علم وہ زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے نورم وہدل لنناس وہ کتاب نور بھی تھی اور لوگوں کے لئے ہدایت ہوئی تھی اپنے زمانے میں نسخ سے پہلے پہلے جب وہ منسوق کر دی گئی پھر وہ ایسی نہ رہی تم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہو ٹکڑے کرنے کا کیا مطلب ہے ایک حصے پر عمل کیا ایک پر نہیں کیا ایک حصے کے اندر تبدیلی کر دی ایک میں تبدیلی نہ کی ایک کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا ایک کو چھپا دیا یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنے جس طرح کہ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کیسے قرآن مجید صرف اور صرف تبرک کے لئے رہ گیا قسم اٹھانے کے لئے شادیوں کے موقعوں پر سروں پر رکھنے کے لئے قرآن رہ گیا یا زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے الفاظ کو پڑھ کے ایک ایک حرف پہ دس دس نیکیوں لینے کے جذبے کے لئے رہ گیا قرآن کو پڑھ کے اس پر عمل کرنا اس کو سمجھنا اور اس کی تبلیغ اور اس کی دعوت یہ چیزیں مسلمانوں سے ختم ہو یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے قرآن میں تحریف نہیں وگرنہ قرآن کے اندر بھی مانوی تحریف کرنے والے موجود ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی ہر اس آیت کے اندر چھیڑ چھاڑ کی جو ان کے بنائی ہوئے اصولوں کے خلاف تھی مثلا ایک اصول بنا دیا کہ جی نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہے نبی نور ہے قرآن مجید کی اندر جو اب آیت آئی قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرْ تو اتنی جورت کہ وہاں پر یہاں تک لکھ دیا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ عبارت محضوف ہے اصل عبارت یوں ہے اِنَّمَا أَنَا أَنَا بَشَرْ اُمِّثْتُكُمْ میں میں ہوں بشر تمہاری طرح کے ہوتے ہیں اب یہ قرآن کی تحریف پھرکل ویسے ہی جیسے یہود نے کیا اپنی کتابوں اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بشر کا لفظ آیا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرْ اُمِّثْتُكُمْ وہاں پر کسی نے بریکٹ میں لکھ دیا میں ظاہری شکل و صورت میں بشر ہوں تمہاری طرح کا تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں قرآن کے اندر تحریف کرنے وہ اقبال نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے وہ ایک ایسے فقیحانِ حرم پیدا اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں کے قرآن مجید کے اندر آیات کو چھپانا اس کے غلط مفہوم بیان کرنا اس کا یاد رکھئے گا فرقوں کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں رہا یہ کام ضرورت کرنے پڑنے پر وہ بھی کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ توحید کہتے ہیں اور یہ کام وہ بھی کرتے ہیں جو پہلے ہی بدعات اور شرق کے اندر مبتلا ہیں وہ تو کرتے ہی تھے لیکن اب وہ لوگ کے جو اپنے آپ کو اہلِ توحید اور اہلِ حق کہتے تھے وہ بھی موقع جانے نہیں دیتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہت ساری آیات کا مفہوم ایسا بنا چکے کہ جو بیس سال پہلے نہیں تھا تیس سال پہلے وہ مفہوم نہیں تھا اب اس کے نئے مفہوم آگئے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے تم اس کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بہت سے حصے کو تم چھپاتے ہو لوگوں سے تم وہ چیزیں سکھائے گئے ہو جو تم بھی نہیں جانتے تھے اور تمہارے باپ بھی نہیں جانتے تھے یعنی ان کتابوں کے اندر اللہ تعالی نے تمہیں ایسے علوم دیئے ایسی باتیں دیں جس کا تمہیں بھی نہیں پتا تھا تمہارے باپوں کو بھی نہیں پتا تھا تمہارا حق بنتا ہے کہ اس کو مانو قل من انزل الكتاب اللذی جا ابھی موسیٰ قل اللہ آپ کہیے وہ اللہ ہے جس نے اتارا تھا کتاب حجت پوری ہو گئی پھر آپ ان کو چھوڑ دیجئے یہ اپنے خوض خوض کا معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کی گہرائی میں جانا تہ میں جانا لیکن یہاں پر معنی ہوتا ہے ہر اس بات میں مشغول ہونا جو کتاب و سنت کے خلاف ان کو چھوڑ دو یہ قرآن پر اعتراض کرنے میں قرآن کا استحضاء کرنے میں اور قرآن کو جٹلانے میں مشغول ہوتے ہیں کھیل رہے ہیں ان کو کھیل لیں تو ان کو رب پکڑے گا یہ کتاب ہم نے اس کو اتارا یہ بابرکت ہے قرآن مجید اللہ کی بہت عظیم نعمت اللہ نے اس کو بابرکت کہا اگر کوئی بندہ مبارک بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے عوقات زیادہ سے زیادہ قرآن کو دے جس سینے میں قرآن آ جائے وہ سینہ مبارک جس زبان سے قرآن پڑھا جائے وہ زبان وہ آنکھیں وہ کان سب مبارک ہو جاتے وہ بندہ ہی بابرکت ہو جاتا جو قرآن سے جوڑ جائے قرآن کو زیادہ وقت دینا چاہیے قرآن پڑھنے میں قرآن سمجھنے میں قرآن سیکھنے میں سکھانے میں اسی چیز میں رہنا چاہیے یہ بابرکت ہے اور ہم برکت ڈونڈتے ہیں اور بہت ساری چیزوں میں جب قرآن مجید زیادہ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ وقت میں بھی برکت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ عمل میں بھی برکت کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اور بہت ساری براکات عطا کر دیتا ہے اخلاق اچھا کر دیتا ہے اعمال بہتر ہو جاتے ہیں بڑی خیر و برکات اس مبارک کتاب کے ساتھ جڑنے سے ملتی ہیں جو اس کتاب کے ساتھ جڑتا ہے یقین جانے کہ یہ اس کو صاف کر کے رکھتے ہیں قرآن خود بو خود اس بندے کو سکین کرتا رہتا ہے اس بندے کو خود ہی صاف کرتا رہتا ہے نچوڑتا رہتا ہے اس بندے کو گندگیاں اسے دور کرتا رہتا ہے یہ اللہ کی اکزیم نعمت ہے مصدق اللہ بین ایدی ایک تو یہ بہ برکت ہے دوسرا یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو ان سے پہلے گزری ہیں تصدیق قرآن تین طرح سے کرتا ہے نمبر ایک ان کتابوں کو بارے میں کہتا ہے کہ وہ واقعی اللہ کی کتابیں ہیں اگر قرآن یہ نہ کہتا تو تصدیق نہ ہوتی دوسری بات قرآن مجید ان کتابوں کو یعنی ان کتابوں کی اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں توحید کے انہی کو ثابت کرتا ہے گویا کہ قرآن مجید ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے توحید کے باب میں اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ قرآن آئے گا نبی آئے گا اس کے اوپر اللہ کتاب اتارے گا قرآن نے آ کر ان کتابوں کی تصدیق کر دی اگر قرآن نہ آتا تو وہ کتابیں جھوٹی رہتے ولی تندیر ام القرآ ومن حولہا اور اس دیئے بھی کتاب اتاری ہے کہ آپ ام القرآ والوں کو ڈراؤ ام القرآ سے مراد مکہ ہے بستیوں کی ماں ام ماں کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور مرجے اور مستر اور معویہ اور مرکز اس کے لئے بھی بولا جاتا ہے ام القرآ جو بستیوں کا مرکز ہے مرکز اس اعتبار سے بھی کہ وہ پوری دنیا کے سینٹر میں ہے اور مرکز اس اعتبار سے بھی کہ دنیا کا تقریباً اس وقت بھی جو مسلمان تھے یا جو اہل کتاب تھے یا جو بھی تھے یعنی کہ عمرہیم اور اسماعیل کے دین پر چلنے والے ان کے لیے یہ مرکز تھا وَمَنْ حَوْلَهَا جو اس کے اردہ گرد ہے اردہ گرد سے مراد عرب بھی ہے اور پوری کی پوری دنیا بھی ہے اس لیے بعض کا یہ کہنا کہ یہ صرف نبی عرب کا ہے یہ بات غلط ہے وَمَنْ حَوْلَهَا سے مراد صرف عرب نہیں بلکہ سمندر کے کناروں تک جہاں جہاں خوشکی اور جہاں جہاں بھی کوئی انسانیت بستی ہے وَمَنْ حَوْلَهَا کے اندر آتی آپ اس کو ڈرائیں یہ قرآن اس کی ہوتا رہا ہے تو ڈرے گا کیسے کوئی جب قرآن کا ترجمہ پڑے گا جب قرآن کو سمجھے گا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں گویا کہ جس بندے کا آخرت پر جتنا ایمان اس کا قرآن پر اتنے ایمان اور جس کا ایمان آخرت پر کمزور اس کا ایمان قرآن کے بارے میں بھی کمزور وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِدُونَ اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اپنی نمازوں کی محافظت کریں آخرت پر ایمان وہ رکھتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لہذا بے نمازی آدمی کہے میں آخرت مانتا ہوں اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے اصل آخرت پر ایمان اسی کا ہوتا ہے جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے پڑھنے کا ذکر نہیں ہے حفاظت کیا ہوتی ہے باجمعات پڑھنا وقت پہ پڑھنا خوشو خضو کے ساتھ پڑھنا کہ نماز زیانہ ہو جائے میری حفاظت اسی کو کہتے ہیں اور بقائدگی سے پڑھنا سنت طریقے کے مطابق پڑھنا یہ سب قسم نماز کی محافظت میں آتی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمایا